نمسکار میں ہوں اقبال پرویس انڈیا نیوز جیس میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں گجرات کے صورت میں تین لوگ پکڑے گئے جن پر آروپ ہے کہ وہ نقلی ریم ڈی سیویر بنا کر گلوکوز نمک اور پانی سے ریم ڈی سیویر بنا کر بیچ رہے تھے اسی روپے کی لاغت سے وہ پینتی سے چالیس ہزار روپے میں بیچ رہے تھے ان پر یہ آروپ ہے ان کے نام پہلے میں بتا دوں اس کے بعد آگے کی چرچہ کریں گے ایک آروپی کا نام ہے پونت شاہ دوسرے کا نام ہے کوشل وورا اور تیسرے کا نام ہے سنیل مشرا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے ان تینوں کا نام پہلے کیوں بتایا جی ہاں میں نے ان تینوں کا نام اس لیے بتایا کہ یہ تینوں ہندو ہیں ان تینوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہیں اب ذرا سوچئے کہ پونت کوشل اور سنیل کی جگہ پر کوئی اقبال کوئی رحمان کوئی عالمگیر ہوتا تو کیا ہوتا جہاں گودی میڈیا چھاتی پیٹ پیٹ کر چلا رہی ہوتی کہ یہ دیکھئے مسلمان اس مہاہکار میں بھی نقلی دوائیاں بنا کر لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں پوری سوشل میڈیا پر تماشا مچا ہوا ہوتا آپ سمجھ لیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا آئی ٹی سیل پورا گودی میڈیا پورا آرے سیز پورے سنگھی پورے نفرتباس سب میدان میں اتر جاتے اور یہ کہتے کہ یہ د دیش کا مسلمان کس طرح سے ہاہکار میں بھی لوگوں سے پیسے ٹھگ رہا ہے نقلی دوائیاں بیج کر لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے مگر چکے یہ تینوں مسلمان نہیں ہیں اس لیے معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے بس کچھ ایک دو ویب سائٹ نے اس خبر کو چھاپی ہے ساتھیوں میں ڈائریکٹ اس طرح سے کس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے مسلمان کا نام جڑتے ہی یہ سارے لوگ میدان پکڑ لیتے ہیں اور ڈسک مسلمان دیش کا اقدار ہے مسلمان کو پاکستان چلے جانا چاہیے ساتھیوں اگر آپ دیکھیں تو اس دیش پر مسیبت کی گھڑی ہے مسیبت آن پڑی ہے ہر طرف ہاہکار مچا ہوا ہے لوگ اپنی جانگوہ رہے ہیں اپنوں کو بچانے کی جد و جہد لوگ کر رہے ہیں ہسپیٹل میں نہ بیڈ مل رہا ہے نہ دوائی مل رہی ہے نہ آکسیجن مل رہا ہے یہاں تک کہ شمشان میں بھی جگہ نہیں ہے ایسے میں لوگوں کو دوائی چاہیے کیونکہ دوائی کی کمی ہے اب ایسے میں یہ تین لوگ جو بنا کر نقلی دوائی سوچئے کہ پانی گلوکوز اور نمک ملا کر اسی روپے کی لاغت سے یہ نقلی دوائی بنا کر بیچ رہے تھے دوسری طرف آپ یہ بھی سوچئے کہ ان دوائیوں سے جان کا کتنا بڑا خطرہ ہے آپ یہ سمجھ کر خرید رہے ہیں کہ یہ اصلی دوائی ہے اور آپ نے اپنے مریض کو اپنوں کو اپنے چاہنے والوں کو انجیکشن لگایا مگر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وفس کی موت ہو گئی ایسے ہی نہ جانے کتنے اور ریمڈ سیور انجیکشن بازار میں ہیں جو انہوں نے بیچا ہے پھر بھی گودی میڈیا میں اس پہ کوئی بہت بڑی چرچہ نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے بہت زیادہ اس پر باوال بھی نہیں ہے کچھ ویب سائٹس نے اس خبر کو خبر کی طرح چھاپی ہے ساتھیو میں آگے یہ بتاؤں گا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندو ہے یا ہندو اور مسلمان کیوں کر رہا ہوں عام طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں یہ کمزرف لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہاکار میں بھی لوگوں کو لوٹت ہیں لوگوں کو ٹھکتے ہیں اس کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی جرم میں یا کسی بھی آروپ میں اگر مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے تو اس دیش کی پوری گودی میڈیا اور پورا سرکاری تنتر کہیں پورا آئی ٹی سیل کہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے لگ جاتا ہے اور آگے میں بتاؤں گا کہ اس کیسے مسلمانوں کو جوڑا گیا ہے جیہاں کرونا میں بھی کیسے مسلم مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ویستار سے یہ خبر بتا دیتا ہوں جو دینک بھاسکر نے چھاپی ہے بہت کئی جگہوں پر چھاپی ہے لیکن دینک بھاسکر کا میں آپ کو تھوڑا سا ویستار سے بتا دیتا ہوں گلوکوز اور نمک سے ایک لاکھ ریمڈی سیویر تیار کر دیش بھر میں بیچا صورت میں بنا کر ممبئی کے راستے کرتے تھے سپلائی نقلی ریمڈی سیویر بیچنے والی صورت کی گ گائنگ سے خلاصہ ہوا کہ کورونا کی دوسری لہر میں آروپی ایک لاکھ سے زیادہ نقلی انجیکشن پورے دیش میں سپلائی کر چکے ہیں آروپیوں نے بتایا کہ صورت میں ماسک و گلفز کا کاروبار کرنے والے کوشل وورا اور ان کے پارٹنر پونیت شاہ نے ایک لاکھ سے زیادہ نقلی ریمڈی سیویر تیار کر ممبئی کے راستے دیش بھر میں بیچے کبال میں انجیکشن کی خالی بوتلیں خریدنے کے بعد ممبئی سے ریپر تیار کر آئے گجرات کے موربی ستھت فارم ہاؤس پر نمک و گلوکوز ملا کر نقلی انجیکشن بنا رہے تھے ایک انجیکشن اسی روپے میں تیار کر دلالوں کی مدد سے بازار میں پیتیسے چالیس زار روپے میں بیچتے تھے صورت پولیس نے فارم ہاؤس کے ایک لاکھ نقلی انجیکشن زبط کی ہیں آروپیوں نے ان دور کے سنیل مشرا کو ایک ہزار انجیکشن دینے کے علاوہ ایک سو انجیکشن دوہ بازار کے کاروباری کو بھی بیچے ہیں سو نقلی انجیکشن کی ایک خیپ سترہ ہزار پرتی انج انجیکشن کے بھاؤں سے دوہ بازار کے ایک کاروباری کو بھی بیچی کاروباری انہیں بلیک میں بیچنے والا تھا ریمڈی سیور کی کاروباری میں سترہ آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اس میں سے بارہ آروپیوں کے خلاف راسوکہ کے پرستاف کلیکٹر کو بھیجے جا چکے ہیں شیش آروپیوں کے پرستاف بھی جلد بھیجے جائیں گے نقلی دوہ یا کاروباری کرنے والوں پر پولیس سخت سے سخت کاروائی کرے گی مسئیبت کی اس گھڑی میں بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسئیبت کی اس گھڑی میں بھی لوگ اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں اس طرح کا دھندہ کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ساتھیو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے اس ویڈیو میں اتنا ہندو مسلمان کیوں کر رہا ہوں ساتھیو اب دیکھئے کہ دلی کے خان مارکٹ میں خان چاچا نام کے ایک ریسٹورینٹ میں چھاپا پڑتا ہے اور وہاں سے پانچ سو آکسیجن کنسنٹریٹر پکڑا جاتا ہے سوشل میڈیا پر باز آفتہ ہیشٹیک چلانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان ہے چونکہ خان مارکٹ ہے چونکہ خان چاچا نام کا ریسٹورینٹ کا نام ہے اس لیے مسلمان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر دی جاتی ہے پوری طرح سے ٹرول کیا جانے لگتا ہے ہیشٹیک چلائے جانے لگتا ہے اس لیے میں نے یہ کہا کہ گجرات میں جو پکڑے گئے وہ تین ہندو تھے اگر مسلمان ہوتے تو کیا ہوتا شکر کیا ہوتا شکر ہے کہ خان مارکٹ میں جو خان چاچا ریسٹ ریسٹورینٹ ہے وہ کسی مسلمان کا نہیں ہے اس ریسٹورینٹ کا مالک ہندو ہے اور اس ریسٹورینٹ کے مالک کا نام ہے نبنیت کالرا یعنی کہ ریسٹورینٹ کا مالک مسلمان نہیں ہے پھر بھی ایک طرح سے ابھیان شروع کر دیا گیا ہے اور ہیشٹیک چلانے شروع ہو گئے میں آپ کو تھوڑا سا وستار سے خبر بتا دوں کہ آکسیجن کنسنٹریٹر کی کالا بازاری کرنے والے خان چاچا ریسٹورینٹ کا مالک مسلم نہیں ہندو ہے جہاں ہیڈ لائن چھاپی ہے آج تک نے چونکہ سوش کی راجدھانی دلی میں آکسیجن کنسنٹریٹر کی کالا بازاری کے کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں اپریل میں پولیس نے دلی کے شاستری نگر علاقے میں آکسیجن کنسنٹریٹر کی کالا بازاری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا تھا اور تقریباً دو کروڑ کے کنسنٹریٹر برامت کیے تھے اب ایسا ہی ایک معاملہ دلی کے خان مارکٹ علاقے میں سامنے آیا ہے یہاں چھے اور ساتھ مئی دوہزار اکیس کو خان چاچا ریسٹورینٹ سہی انہی ریسٹورینٹ میں چھاپا مارکر پولیس نے پانچ سو سے بھی زیادہ آکسیجن کنسنٹریٹر برامت کیے اس بیچ بہت سارے لوگ ہیشٹیک خان چاچا اور ہیشٹیک خان مارکٹ گینگ جیسے ہیشٹیک کے ساتھ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان چاچا ریسٹورینٹ کا مالک مسلم ہے ایک فیس بک یوزر نے خان چاچا ریسٹورینٹ پہ ہوئی چھاپے ماری کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا خان چاچا ریسٹورینٹ خان مارک دلی سے چار سو کے لگ بھگ آکسیجن کنسنٹریٹر سیلنڈر برامت کیے سنا ہے یہ ریسٹورینٹ مکہ سے حج کر کے آئے کسی حاجی کا ہے رمضان کے مہینے میں کافیروں کو بلیک میں آکسیجن کا سامان اتیادی بیچ کر سواب کما رہے ہوں گے وامپنتھیوں بدھیجیویوں اب تو موک میں دہی جم گیا ہوگا کیونکہ یہ کسی خان چاچا کا ہے اگر کسی ہندو کا ہوتا تو ابھی تو اس کو سنگھی کہہ کہہ کر سوشل میڈیا پر ہی سر پر اٹھا لیا ہوتا کیوں نہیں ہوتے خان چاچا ریسٹورینٹ کے مالک و مسلمان بنانے والی ایسی ہی ایک فیس بک پوسٹ پر ایک یوزر نے کمنٹ کیا عبادت کے مہینے میں گناہ ایک انہی یوزر نے لکھا یہ بھی ایک جہاد ہے سوچے کس طرح کی باشا کا پریوک کیا ہے انہوں نے اور کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اسی وجہ سے ہم نے آگے کہا کہ شکر ہے کہ یہ تینوں سنیل وغیرہ جو پکڑے گئے صورت میں وہ مسلمان نہیں تھے اگر مسلمان ہوتے تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا جوڑ دیا جاتا دلی اب سچا ہی بتا جاتے کہ دلی پولیس نے ساتھ مئی کو مئی دوہزار اکیس کو کیے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ خان چاچا ریسٹورینٹ کے مالک کا نام نونیت کال رہا ہے نونیت خبر لکھے جانے تک فرار تھا تو سوچیے نونیت کال رہا ہے مالک خان چاچا ریسٹورینٹ کا مگر چونکہ خان مارکٹ میں ہے اور خان چاچا نام ہے اس لئے مسلمان کو گھیر لیا گیا بدنام کر دیا گیا